آج سلیشن، اوپی ڈی اور یہ جو سمپلنگ جو کوویڈ نائنٹین کی ہوتی تھی اس کو ہم نے بند کیا ہوا ہے جب تک نوٹفکیشن ہمارے آت میں نہ آئے ہم پیچھڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس میں سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ اکومت کے لیے جو میں کہتا ہوں کہ بہت ہی مشکل ہو فیڈرل وہاں پہ جو ڈاکٹرز کو پہ ملتی ہے ہمیں اس کے ایکولی ملے سرسے سے سرابہ اتجاج ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے بلکل جی ناظرین ہیں ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن میرپور ازاد کشمیر کی جو ہرتال ہے وہ بھی جاری ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے اٹالیس گھنٹوں کی جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ وہ اوپی ڈی بھی بند کر دیں گے اور کرونا ایسولیشن وارڈ میں جو ڈیوٹی سارا انجام دے رہے ہیں ڈاکٹرز وہ بھی جو ہے وہ نہیں کریں گے اس حوالے سے آج جو ہے اٹالیس گھنٹے کی ڈیڈ لائن ہتم ہو چکی ہے کل سے جو ہے تمام جو ڈاکٹرز ہیں ینگ ڈاکٹرز وہ سرابہ اتجاج ہیں انہی سے جانتے ہیں کہ حکومت ازاد کشمیر کی جانب سے یا میکمہ سیت کی جانب سے ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے کوئی وفد آیا ہو یا لاعمل ان کا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے کل صبح سے مرخہ 11 جون سے ہم نے آج سلیشن او پی ڈی اور یہ جو سیمپلنگ جو کوویڈ نائنٹین کی ہوتی تھی اس کو ہم نے بند کیا ہوا ہے اور لیکن اس کے علاوہ امرجنسی چل رہی ہے پہلی بات یہ دوسری یہ کہ کل ہیلس منسٹر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے ہماری سنٹرل وائی ڈی اے کیبنٹ کی لیکن میں پھر بتاتا چلوں کہ انہوں نے کوئی اچھا پیغام ہمیں نہیں دیا کوئی پیشرفت نہیں کی اور ہمارا واضح پیغام ہے کہ جب تک نوٹفکیشن جاری نہیں ہوتے اس وقت تک ہم سرپا اتجاز رہیں گے اور یہ کام اسی طرح چلے گا سنوار کو انہوں نے بولا ہے کہ پی ایم اف اے جے کے ساتھ ملاقات متوقع ہے تو ہمارا یہ اسی طرح چلتا رہے گا جب تک نوٹفکیشن نکالیں گے ہم اپنا اتجاز جاری رکھیں گے جار صاحب یہ بتائیں کہ یہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ جو پی ایم اے کے جو ادراہ نے وہ بھی آپ کے پاس آئے کیا انہوں نے کوئی اعتماد دلایا یا آپ کی جو ارتال ہے اس میں وہ ساتھ دے رہے ہیں آپ کا جی سر بلکل ایسا ہی ہے انہوں نے ہمارے جو مطالبات ہیں انہیں انڈورس کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے جو مطالبے ہیں یہ واسٹ جو کمیونٹی ہے عوام کے لیے ڈاکٹرز کمیونٹی کے لیے سب کے لیے یہ فائدہ مند ہیں اور ان پر کام ہونا چاہیے ہم لوگ یہ چاہتے کہ جیسے فیڈرل وہاں پہ جو ڈاکٹرز کو پی ملتی ہے ہمیں اس کے ایکولی ملے اور یہاں پہ ٹیسٹنگ یہ سب پیشنٹس کے لیے فری ہونا چاہیے اور یہاں پہ ایم اوز کے لیے سلوٹس بہت کام ہیں تو وہ ہم چاہتے کہ اس کو بھی انکریز کیا جائے اور پی جیز کی انڈکشن جو ہوتی ہے اس کی سلوٹس کو بھی انکریز کیا جائے آپ دیکھیں ہمیں بار بار ہاں ہم نے اپنے مطالبات گنوائے ہیں اور ہم روز رپیٹ کرتے ہیں کہ ہماری یہ مطالبات ہیں اور ان میں سے کوئی بھی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو کہ بہت مشکل ہو بلکل جائز مطالبات ہیں کسی بھی سوچنے اور سمجھنے والے انسان کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ جو ڈاکٹرز یہاں پہ کام کر رہے ہیں یا اسامبات میں کام کر رہے ہیں ان کی مرات ایک جیسی ہونی چاہیے تو اتنا کوئی مشکل ہم کام کہنی رہے ہیں اور ہم یہ بہت عرصے سے سراپا اتجاج ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے اس حوالے سے میں سمپل ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ اٹلیس حکومت کو جو کہ مطلب حکومت کیلئی انہی کی پیشنٹ دیکھ رہی عوام کی خدمت کریں تو اٹلیس ہمارا خیال لکنا چاہیے جو مطالبات ہیں وہ سارے جائز اس میں ایسی کوئی ناجائز چیز ہے نہیں تو ان سب چیزوں کا خیال لکنا چاہیے کیونکہ اس قوم میں ڈاکٹرز آلیڈی بہت کم ہیں اور ہماری عوام زیادہ اگر ڈاکٹرز ہی نہیں بچیں گے ڈاکٹرز ہی ایفیکٹ ہوں گے تو اس قوم کے علاج کون کرے گا کوئی 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 کرے گا کوئی ایسی چیزیں کریں گے تو میری صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ اٹلیس حکومت کو اس پر نوٹس لینا چاہیے اور حکومت کو جو جائز بطالبات ہے وہ مکمل پوری کرنے چاہیے یہ بات فائنل ہے کہ جب تک ہمیں نوٹفکیشن ہمارے آت میں نہیں دیا جائے گا ہم کسی صورت میں پیچھے اٹرنے کے لیے تیار نہیں ہیں دوسری یہ بات ہے کہ ہمارا لا عمل کیا ہے لا عمل یہ ہے کہ ہمارا اگلا لا عمل اتنا خطرناک ہے اس گورنمنٹ کو ہم اس کو بلکل ہم دکھا دیں گے کہ ہماری ایگرنائزیشن کی سٹنٹ کیا ہے ہم امرجنسی بند کریں گے دیکھیں امرجنسی بند ہوئی ہم گورنمنٹ کو پھر وان کر رہے ہیں امرجنسی بند ہوگی جو پیشنٹ اگر کسی پیشنٹ اللہ نہ کرے کوئی سفر کیا وہ ساری سمداری اس حکومت وقت پہ ہوگی جو اتنی بے حصی کا مظاہرہ کر رہی ہے جو ابھی تک ہمارے کسی مطالبات پہ وہ ہمارے ایسا بیٹھ کے باتیں تو وہ یہ سیاست دون پیچھے تیس سال سے آر دفع کرتے جاتے ہیں ہماری بات یہی ہے کہ جب تک نوٹفکی ہمارے آت میں نہ آئے ہم پیچھے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں انشاءاللہ اچھا یہ کہ آپ نے بات کی تھی کہ حکومت کے لیے جو ممکن مطالبات ہیں اگر حکومت کے لیے کوئی بھی کام کرنا نہ ممکن ہے کوئی بھی کام صرف ڈاکٹروں کو نہیں ہے کمیونٹی کے لیے معاشرے کے لیے ان کی بہتری کے لیے تو پھر یہ حکومت کیوں ہے پھر حکومت کے لیے بیٹھنا انہیں اوینوں میں کوئی جائز ہے ان کے لیے بلکل نہیں ہے ان کو پھر گھر بیٹھ جانا چاہیے اور پھر یہ عام عوام پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ عام عوام جو ہیں وہ اپنے مطالبات اور اپنی زندگی کیسے جینا چاہتے ہیں وہ پھر اس کے مطابق جی لیں گے تو حکومت کا پھر کوئی مقصد رہ نہیں جاتا پیسے تو اس میں سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ جو حکومت کے لیے جو میں کہتا ہوں کہ بہت ہی مشکل ہو اس کو ماننا کیا کہ ایک جائزہ جو سارے مطالبات ہیں اور حکومت کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے تو اگر ابھی بھی ان کو نہیں پتا کہ ڈاکٹ سے چکروائیں گے یہ ٹھیک ہے ناظرین ڈاکٹرز کا یہی کہنا ہے کہ حکومت ازاد کشمیر کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے فوری طور پر جو ہے اگر جنگ ڈاکٹرز کے جو مطالبات ہیں کوئی جائز مطالبات ہیں جو وہ پورے کر دیے جائیں فیڈل گورنمنٹ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ان کے مساوی جو سہولیات ہیں یا جو کچھ ان کو مل رہے ہیں اسی برابر ہی اگر ان کو مل جائیں تو ان کا احتجاج حتم ہو سکتا ہے